السلام علیکم ناظرین میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شورج آپ کو بتا چلیں کہ آج جس ٹاپک میں میں بات کرنا ہوں وہ ہے آپ کی خود اعتمادی اور آپ کا کبھی گیو اپ نہ کرنا اگر آپ گیو اپ کرتے ہیں اگر آپ زندگی میں کسی بھی موقع پر آ کر اپنے مشن سے اپنے ویجن سے اپنے ٹارگٹ سے مو پھیر لیتے ہیں تو وہ مواقع جو آگے زندگی میں آنے والے ہوتے ہیں آپ انہیں ٹوٹلی مس کر دیتے ہیں مشہور لوگوں کا یہ کہنا ہے اور عظیم جنرلوں کا عظیم سپا سالاروں کا عظیم سیاستدانوں کا عظیم لیڈروں کا عظیم بزنسمنٹ کا کہ کبھی گیو اپ نہیں کیا جاتا ہے گیو اپ کرنے والے لوگ اپنے ٹارگٹ پر کبھی نہیں پہنچ پاتے ہیں میں یہاں بتاتا چلوں کہ اگر ہم مینسٹر چرچل کی مثال بھی لیں اگر ہم اسلامی تاریخ سے مختلف مواقع پر اپنے خلفہ راشتین کی مثال لیں جنہوں نے مختلف جگہ پر جنگیں لڑیں رزوات لڑیں لیکن کبھی کفار کے سامنے کبھی غین مسلموں کے سامنے حمد نہیں ہے وہ ایک سٹریٹیجیکلی ایک پلاننگ کے تحت چلتے رہے پچھلے دنوں میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین مصر میں ایک چرچ ہے کوہیتور کے پاس وہاں پہ عیسائیوں کو یہ تحریر طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھ کے دیا کہ ان لوگوں کو تا قیامت جو وہ چرچ ہے اس کا نام میرنے سے نکل رہا ہے امان بکشا گیا یہ بہت بڑی ایک سٹریٹیجیک جو ہے پلاننگ تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین کی کہ اس علاقے میں مصر کی اس علاقے میں کوہیتور کے پاس وہاں پہ جو غیر مسلم تھے ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے جزیہ کا سارا انتظام کرنے کے لیے ایسے معاہدے کیے گئے کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہ فتح لگتا ہے کہ آپ کو بھی گیو اپ نہ کریں گیو اپ کرنے والے لوگ بڑے کاروباری بڑے تاجر بڑے بزنس مین بڑے ٹرینر بڑے پلیئرز بڑے سنگرز بڑے ایکٹرز غرض یہ کہ آپ جو ڈیزائن جو بھی آپ فیلڈ پکڑنے آپ وہ نہیں بن سکتے نیور ایور گیو اپ ان یور لائف میں اس حسنے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بہت ہی مشہور موٹیویشنل ویڈیو ہے جو میں لائن کے اوپر موجود ہے شیر پہ موجود ہے یوٹیوب میں اس میں ایک آ جاتا ہے کہ ایٹیچوڈ ایٹیچوڈ بہت اہم ہوتا ہے آپ ایٹیچوڈ پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں ایٹیچوڈ اس طرح کا نہیں کہ آپ پراؤڈی ہو جائیں آپ مغرور ہو جائیں آپ دوسرے لوگوں کو سمجھیں آپ کہیں ایم دوان ایٹیچوڈ ہے کہ آپ اپنی عزت اپنی شرافت اپنی دیانت اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی پرسنیلٹی کا اچھے ڈوائپ کریں کہ آپ ببر شیر کی طرح آپ لائن کی طرح جاتی میں آگے پڑھیں کیونکہ ہمیں آنر میں نے ذاتی طور پر ہی فیل کیا جب میں انٹرپنورشپ پر عمل کرتے ہوئے مختلف لوگ کے ساتھ کاروبار میں ڈوائپ ہوا مختلف ٹرینرز بزنسمن انجیوز والے فلا ٹنگ جن لوگوں کے پاس بھی میں کیا میں نے یہ فیل کیا کہ ایٹیچوڈ آف لائن لوگوں کو ایک تو برداشت بھی نہیں ہوتا لیکن جب میں نے غور کیا تو میں نے اپنا ایٹیچوڈ اتنا ڈوائپ بھی نہیں کیا میں اس لیور تک ابھی پہنچا بھی نہیں تھا اور یہی وجہ ہوئی کہ میری الینینسی کی وجہ سے میری محبت کی وجہ سے شاید میں ان مواقعیں کو صحیح استعمال نہیں کر پایا میں اپنی پروفیشن کی اپنی جو پروفیشنلزم ہے میں اس کی صحیح قیمت بھی نہیں لگوان پایا لیکن میں نے یہی سیکھا کہ ہمیں گیو اپ کبھی نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی گیو اپ نہ کریں کھڑے رہے ہیں ہاں اپنی سٹریٹیجی ضرور بدلیں مولانا مدود نے بھی یہاں لکھا ہے کہ دریاج جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے بدل لیتا ہے لیکن وہ بہنا بند نہیں کرتا یہ بہت بڑی ایک کہاوت بھی ہے چینیز کی بائی دیوے کہ اس دریاج ہوتا ہے پانی جو ہوتا ہے وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے لیکن اس کے بہاؤ میں کبھی کمی نہیں ہوتی اس کا بہاؤ جاری اور ساری رہتا ہے آپ ایک دریاء بنیں جس نے جا کے سمندر میں ملنا ہے کیونکہ اگر ہم ندی نالا بن جائیں گے اگر ہم جھیل بن جائیں گے تو پھر ہمارے پاس نہ کوئی راستہ رہے گا اور ہمارے اندر جو ہے پروفیشنلیزم ختم ہو جائے گی ہمارے اندر برداشت پیس سیلف اسٹیم ختم ہو کے رہ جائے گا ہمیں چلتے رہنا ہے ہمیں حالات کو سامنے رکھ کر ٹھیک ہے بائی دوئے اگر کوئی اس وقت آپ بزنس نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو فلوپ ہو گئے ہیں آپ کوئی جوب کر سکتے ہیں لیکن اپنا ویجن وہی برقرار رکھیں آپ اپنا سوچ وہی برقرار رکھیں کہ آپ نے گیو اپ نہیں کیا آپ انتظار کر رہے ہیں آپ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں آپ ویٹ اینڈ ڈویلپ یور سیلف کی پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹن چیز ہے کہ ویٹ اینڈ سیلف ڈویلپمنٹ آپ دیکھئے کہ اگر آپ کی ایک سوچ کامیاب نہیں ہو پا رہی آپ ایک طریقے سے آکے نہیں بڑھ پا رہے ہیں اپنا پلان چینج کرنے کے بجائے اپنے سٹریٹیجی پہ غور کریں کہ آپ کی سٹریٹیجی تو کئی غلط نہیں ہے اس پلان تک پہنچنے کے لئے پھر اگر آپ دیکھئے کہ اگر وہ پلان جو ہے اس کے اندر کوئی آپ ایسی تبدیلیاں لے کے آئے جو کہ بنیادی تبدیلیاں ہو جس کی وجہ سے وہ پلان کامیاب نہیں ہو پا رہا جس طرح آپ کی ایک ویب سائٹ ہو وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی تو اس کے اوپر غور و فکر کیجئے کہ بھائی آیا آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ سکھنے کی ضرورت ہے آپ کو ڈیزائنگ سکھنے کی ضرورت ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ ٹیم ورک پہ کام نہیں کر رہا تو کیا ساری ہمارا آپ بیٹھے رہیں گے کہ آپ کا ٹیم ورک ڈویلٹ نہیں ہو رہا آپ اپنے اندر اتنی ڈویلٹمنٹ پیدا کریں آپ سیلف ڈویلٹمنٹ پیدا کریں ون من آرمی بنیں کیونکہ یہ کانسپٹ جو ہے اس سے پہلے میں کافی انوائ ہے کیونکہ لوگ پارٹنرشپ پہ بلیو نہیں رکھتے پاکستان میں محترم امین جو ہیں پاکستان کے جو بڑے بڑے ڈویلپڈ بزنسمن لوگ ہیں وہ بھی پارٹنرشپ پہ ڈویلپ نہیں رکھتے وہ اپنا برینڈ آگے لکھ آئیں گے اپنے آپ کو ڈویلپ کریں گے اپنی اگزیکٹیو اتھورٹی پہ بات کریں گے اپنے آپ کو فائنل جو ہے تصور کریں گے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ یہاں پہ پڑھانے کی کوشش تو کر رہے ہیں کہ پارٹنر کی وجہ سے ڈویلپ ہو لیکن یہ چونکہ جینز کا تعلق ہے اور ہمارے علاقے کے جینز میں پارٹنرشپ نہیں ڈویلپ ابھی تک ہوئی اس وجہ سے آپ اپنی ون مین آرمی پہ غور کریں آپ اپنے آپ کو ڈویلپ کریں تنہائی کا شکار نہیں ہونا اپنے آپ کو ڈویلپ کرنا ہے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے تاکہ آپ حالات کا مقابلہ کرسکیں اپنی ذمہ داریاں نبھا سکیں کیونکہ ہمیں تمام تر اپنے جوش خروش اور تمام دریمز کے ساتھ خوابوں کے ساتھ اپنی بہت سے ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں اور وہ صرف ایک اس طرح میں پوری ہو سکتی ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو ڈویلپ میٹل طریقے سے آگے لے کے چلیں